تیس نمبر 1622 حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا آگے پہلی حدیث کی طرح ہے البتہ اس میں نو رکعتوں کا ذکر ہے جو کھڑے ہو کر پڑھتے ان میں وطر بھی شامل ہوتے